میں ہوں قلیم اللہ آج ہم بات کریں گے ایکسپورٹ ایمپورٹ سیریز میں لیسن فائب کے بارے میں ہمارے ساتھ ہیں انکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام قلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لیسن فائب میں ہمارے بھائیوں کو کیا سیٹھنے کو ملے گا اور آج کس ٹوپک کے بارے میں بات ہوگی جی کلیم اللہ بہت اہم ٹوپک کے آج کا بہت شکریہ سر آج ہم بات کریں گے مارکیٹ ریسرچ کے حوالے سے اور اسی طرح سے پرڈکٹ کمپیٹیٹیونیس کے حوالے سے تو مارکیٹ ریسرچ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرڈکٹ کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں مایکرو اکنامک اور میکرو اکنامک فیکٹرز کون سے ہیں یعنی چھوٹے اور بڑے فیکٹرز جو مارکیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں آپ مارکیٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ مارکیٹ میں یعنی جو کنٹری ہے وہاں پر پاپولیشن سائز کتنا ہے اور لوگوں کی بائنگ پاور کتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالسیز کیا ہیں اور جہاں پر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ بزنس کیسے کر سکتے ہیں آپ کا جو مارڈ آف بزنس ہے وہ بزنس تو کسٹمر ہوگا یا بزنس تو بزنس آپ کام کریں گے تو ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا لیسن فائیو میں ڈیٹیل سے جاننے کے لیے چلیں چلتے ہیں سکرین کی طرف السلام علیکم ویلکم تو دی سکرین اور آج ہمارا ایکسپورٹ کورس جو ہے اس کی لیسن فائیو ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے مارکیٹ اینڈ پروڈکٹ کمپیٹیٹیو نیس ریسرچ ان ٹارگٹ کنٹری آف ایکسپورٹ اس میں ہم جو کنسیڈر کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ اینڈ پروڈکٹ کمپیٹیو نیس ریسرچ ہوتی کیا ہے آپ ان دو چیزوں کو الادہ الادہ کنسیڈر کر لیں کہ مارکیٹ ریسرچ اینڈ پروڈکٹ کمپیٹیو نیس مارکیٹ ریسرچ میں آپ ایویلیو ایٹ کرتے ہیں آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں سپوز آپ یورپ میں پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں میڈل ایس میں کرنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں یا یوکے میں تو آپ ایویلیو ایٹ کریں گے اس مارکیٹ کو کہ وہاں پر آپ کی پروڈکٹ جو ہے یہ اس پرائس رینج میں سیل ہو سکے گی لوگوں کی بائنگ پاور کیا ہے پاپولیشن کتنی ہے اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ کا لیول کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مایکرو ایکنومک اور مایکرو ایکنومک فیکٹرز بھی آپ کنسیڈر کرتے ہیں سپیسیفک فیکٹرز سیچ ہے ایگزیسنس آف کمپیٹیٹیو نیس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ اور کونسے کنٹریز سے یعنی پاکستان کے علاوہ اگر دوسرے کنٹریز سے سپلائرز ہیں جو انڈیا ہے سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے یا ملیشیا انڈونیشیا یا دوسرے ممالک کون سے ہیں جو وہاں پہ یہ پرڈکٹ دے رہے ہیں یا پھر پاکستان سے دوسرے کون سے سپلائرز ہیں جو یہ پرڈکٹ دے رہے ہیں تو یہ سارے بھی آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں سب سے اہم یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ آپ نے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا والیم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ والیم اور فریقنسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تو آپ کا جو بزنس ہوتا ہے وہ بزنس کاسٹ پوری نہیں کرے گا اور وہ لاؤس میں چلا جائے گا تو ایسا کوئی بھی بزنس جس میں فریقنسی جو ہے وہ کم ہو والیم کم ہو تو وہ ایڈ دی اینڈ کیا ہوتا ہے وہ لاؤس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ پورڈکٹ لے رہے ہوں تو پورڈکٹ فائنل کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پورڈکٹ کو میں کس والیم میں اور کس فریقنسی کے ساتھ اس کا بزنس کر سکتا ہوں دس لاکھ سے شروع کر کے دس کروڑ دس عرب اور دس کھرب تک بھی لے کے جا سکتا ہوں انٹرنیشنل لیول پر اس پورڈکٹ کی امپورٹ ایکسپورٹ کتنے بلینز ڈالر میں ہوتی ہے اور کیا یہ پاکستان میں اتنی کپیسٹی ہے یا یہ پورڈکٹ جو میں کر رہا ہوں اس میں اتنی کپیسٹی ہے کہ اس کو میں لارجس سکیل پر کر سکوں اور زیادہ فریقنسی کے ساتھ کر سکوں اگر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر آپ اس پورڈکٹ کو فائنل کرتے ہیں پورڈکٹ کو فائنل کرنے کے بعد آپ پھر جس کنٹری میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی بائنگ پاور کلچر اور اس کے ساتھ پولٹیکل سیچویشن اور یہ ساری چیزوں کو سائز اوف پاپولیشن جو ہے اور جیسا کہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہم نے ڈسکس کیا بائنگ پاور اور یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کرتے ہیں جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا آپ کی پورڈکٹ کے بارے میں جو ہے وہ کیا رائے ہے اور وہ کس طرح کی کوالٹی اور کس طرح کی سروس ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پورڈکٹ کو آپ نے پاکستان نہیں بلکہ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کے حساب سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوالٹی دینا ہوتی ہے اور انہی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے سروس دینا ہے تو اگر آپ پورڈکٹ کو اس حساب سے ڈیزائن نہیں کر پاتے اس کی پیکنگ نہیں کر پاتے کوالٹی کا سٹینڈر مینٹین نہیں کر پاتے تو بھی آپ کا بزنس جو ہے وہ لاس میں جا سکتا ہے کیونکہ جینز کی پینٹ جو پاکستان میں پہنی جاتی ہے اس طرح کی پینٹ ٹرکی میں نہیں پہن سکتے لوگ نہیں پہنتے یورپ میں نہیں پہنتے یوکے میں نہیں پہنتے کیونکہ سیزنل فیکٹرز آ جاتے ہیں پھر کوالٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے اور موسم کا فیکٹر ہونے کی جو ایسے تو ہر پورڈکٹ جو ہے اس کا ایک کوالٹی پیرامیٹر ہے تو کوالٹی پیرامیٹر سیفٹی اور اس کا ڈیزائن اور لیبلنگ اور جو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گی اس میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے آپ کے لیے یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یونائٹیڈ نیشن جو ہے اس کا انٹرنیشنل ٹریڈ سٹیٹسٹکس ایئر بوک ہے اس کی آپ اس کی سائٹ سے جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ جو ہے اس کی سائٹ سے آپ جا کر ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں سٹیٹسٹکس کے حوالے سے پڑکٹ میں یہ کتنا والیوم اور کس فریقینسی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرنٹ آپ کنٹریز جو ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں وہ کون کون سے کنٹریز اس پڑکٹ کو بائے کر رہے ہیں اور یعنی آپ کے پوٹینشل کلائنٹ وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اینڈ کمرشل ریسک کیا ہو سکتا ہے پولیٹیکل ریسک یعنی کہ وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا آنے جانے کا ایشو تو نہیں ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلیٹی تو وہاں پر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کمرشل ریسک کون سے انوال ہو سکتے ہیں وہ جو وہاں کا بینکنگ کا نظام ہے وہ ریلائیبل ہے وہاں کی لیٹر آف کریڈٹ جو ہے اور اسی طرح سے ریپوٹیشن کیسی ہے وہاں کے لوگوں کی اور اسی طرح سے ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک جو ہے اس کی ویب سائٹس جو ہے اس سے بھی آپ کے انفرمیشن مل سکتی ہے اس کے علاقہ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں بائنگ ہاؤسز ہوتے ہیں آپ ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفول ہوتی ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو انفرمیشن کولیکٹ کر رہے ہیں اس میں دو طرح کا بزنس موڈل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بزنس ٹو کسٹمر کہ آپ یہ جو پروڈکٹ ہے ڈیریکٹ اپنے کسٹمر کو یا کلائنٹ کو سیل کر رہے ہیں یا آپ کسی ایمپورٹر کو سیل کر رہے ہیں یعنی بزنس ٹو بزنس یہ آ جاتا ہے اگر تو آپ کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو لے کے چلنا ہوگا اور کسٹمر کیا چاہتا ہے اس کی پرائس رینج کیا ہے اور کسٹمر جو ہے کس طرح کی پیکنگ پسند کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا پوٹینشل کیا ہوگا یہ ساری آپ نے کنسیلر کرنا ہے اس کے بعد بزنس ٹو بزنس آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہم پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسری طرف ایک ایمپورٹر کمپنی ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے کیا سپیسیفکیشن دی ہے کیا ٹائم لائن دی ہے کوالٹی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کوانٹیٹی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ سارے ہم نے کنسیلر کرنا ہوتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے یہ فرس ٹائم ہی مارکیٹ ریسرچ جو ہوتی ہے وہ ڈیفیکلڈ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور آپ اسی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے فردر جو ہے جیوگرافک لوکیشن کے حساب سے آپ اسے یوز کرتے رہتے ہیں جیسے کہ سپوس کریں کہ اگر آپ نے ڈیٹا جرمنی کے لیے اکٹھا کیا تو آپ کو فرانس کا بھی کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈینمارک کا آئیڈیا ہو جاتا ہے اٹلی اور سپین کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو آپ سیم جیوگرافک لوکیشن میں ڈیٹا جو ہے کافی حد تک سیمیلارٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے مارکٹ ریسرچ کرنا اس کے بعد آپ کو سورسز مل جاتے ہیں اور آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا کیسے کلیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے آپ کوشش کریں کہ اپنا پرسنل انفرمیشن ڈیٹا بیس یا جو بھی ہے وہ آپ اپنا لیے جو یہ انفرمیشن کلیک کرتے ہیں اور اپنا ایک پرسنل ڈیٹا بیس جو ہے وہ فائنل کرتے ہیں جو آپ کو آل اراؤن پھر آگے ہیل فور رہتا ہے اس میں یہ دیکھیں شروع سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے اہم جو تھا اس میں جب آپ نے مارکٹ ریسرچ کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اوورال پاپولیشن سائز کیا ہے کنٹری کا اور لوگوں کی بائنگ پاور کیا ہے اکنومک ڈیولپمنٹ لیول کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر اور کون سے سپلائر موجود ہیں اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ڈیریکٹ جو ہے وہ کسمر کو سیل کر رہے ہیں یا آپ کسی بزنس کو سیل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کرتے ہوئے فرس ٹائم اگر مارکٹ ریسرچ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کے لئے ڈیفکلٹ ہوگا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا ایک ڈیٹا بینک جو ہے اپنا ایک ڈیٹا بیس اکٹھا ہو جائے گا اور اس کی بیس پر آپ جو ہے آسانی سے آگے بزنس کر سکتے ہیں تو یہ ساری پرڈکٹس ہم پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کی موسلی جو ہے پرڈکٹس جو بڑے لیول پر ہوتی ہیں جیسے کہ فروٹس میں کینو آ جاتا ہے میگو آ جاتا ہے اس کے علاوہ حلدی ہے رائس ہے خجوریں ہیں خجوروں کا پیسٹ ہے ہنی ہے سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں سپورٹس گوڈز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوز ہیں اور سرجیکل کی جو لیڈر کی ڈیفرنٹ پرڈکٹس آ جاتی ہیں وہ آ جاتے ہیں سپائسز ہیں اور جینز کے جو ہے گارمنٹس آ جاتے ہیں جینز کی پینتیں اور سو آن ڈیفرنٹ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نے جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا نیکس انشاءاللہ لیسن سکس آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہوگا لیکن اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے لیسن فائب میں کہ آپ مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ کریں اور مارکیٹ ریسرچ اور پرڈکٹ کمپیٹیو نیس جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے آپ جب تک یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کن لوگوں سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کس والیم تک یہ کام کر سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوز شپمنٹ سے چھوٹا مجھ پانچ سو کیجی یا ہزار کیجی سے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر مارکیٹ آپ کو اچھا ریسپانس دیتی ہے پازٹیو ریسپانس دیتی ہے تو آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جو آج کل سب سے سکیور موڈل ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنا ہی ایک کمپنی ریجسٹر کروائیں اور آپ پاکستان سے ایکسپورٹر ہوں اور آپ کی کمپنی جو ہے اس کنٹری میں وہ ایمپورٹر ہو اور آپ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر پھر آپ جو ہے اپنی پوڈک کو ہول سیل کرتے ہیں اس کی سیمپلنگ کرتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ کا جو ایشو ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایمپورٹر کل کو جو ہے ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا تو آپ خود سے مارکیٹ کے اندر جو اپنی پورڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے بعد جو انفرمیشن آتی ہے وہ فرسٹ ہینڈ ہے انفرمیشن ہوتی ہے کہ وہاں کا کسٹمر کیا چاہتا ہے اور کس طرح کی پورڈکٹ چاہتا ہے تو آپ وہ جو چینجز ہوتی ہیں اپنی پورڈکٹ میں کر کے جو پورڈکٹ وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے یا اسی کے حساب سے پورڈکٹ تیار کر کے آپ پاکستان سے لے کے جاتے ہیں اور ایک وقت کے بعد آپ کا بزنس بہت زیادہ پروفٹیبل چل رہا ہوتا ہے تو یہ مارڈل جو ہے وہ بہت زیادہ سکسیسول ہے کہ آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کرویں اور اپنی کمپنی کے تھروہ خود ہی امپورٹ کر کے ہول سیل کریں اور اس کی مارکیٹنگ کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کو آسانی سے اپنا بزنس ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کی پورڈکٹ میں ریکوائیٹ چینجز ہوتی ہیں اس مارکیٹ کے حساب سے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے بہت شکریہ تینکیو ایری مچ یہ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی ہماری سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تقریباً اٹھارہ سال سے میں ایکسپورٹ بزنس میں ہوں اور جب میں نے یہ بزنس شروع کیا تھا تو مجھے بہت سے پرابلم فیس کرنا پڑے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایکسپورٹ کے حوالے سے کوئی پورا جامع اور ایک پورا مفصل یا پورا فلی ایک ماسٹر کورس اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے میں نے جو میرے پاس نالج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بکس جو ہیں اس حوالے سے سٹیڈی کی اور جو اپنا ایکسپیرینس ہے ان سب کو ملا کر ایک یہ کورس ڈیزائن کیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بک شیئر کر دیں ڈیفنیٹلی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور آنے والے وقت میں آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ تقریباً سو یا ڈیڑھ سو ویڈیوز ہوں گی جو صرف ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اے ٹو زیڈ ہر چیز سکھائیں گے اور جو ہمیں پتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط اور اچھی قوم جو ہے بنانے میں کامیاب ہوں آپ لوگوں کی ٹریننگ ہو اور ہم جاب سے نکل کر بزنس کی طرف آئیں اور بزنس بھی جیسا کہ آگے سی پیک پاکستان میں آپریشنل ہو رہا ہے پاکستان پوری دنیا کے ساتھ اپنی ایکسپورٹ کرے گا چائنہ کے ساتھ سینٹرلیشن کنٹریز کے ساتھ افریقہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ تو ہماری ینگ جینریشن جو ہے جو جابلیس لوگ ہیں وہ ایک ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنا چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ آپ کم والیوم سے شروع کر کے اسے بڑے والیوم تک لے کے چل سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ٹیم بنیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کریں ہم آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگتے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں ہم اگر اپنا وقت دے رہے ہیں اس ملک اور قوم کے لیے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں پوزیٹیولی سپورٹ کریں بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کی طرف سے ہیلپ اور فیس یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سو لوگوں تک شیئر کریں اور کم سے کم پانچ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ